ہم مزید ہم مزید اپنے ماں و بیتنوں کا سامنہ نہیں کر سکتے ہیں ان کے روتی ہوئے آنگوں کا سامنہ نہیں کر سکتے ہیں ہم اپنے بھائیوں کے لاشوں کے اوپر خون کے جو خون میں لکھ پت ہوتے ہیں ان کا سامنہ نہیں کر سکتے ہیں اب ایک بات ہوگی یا اپنے زندگی کا حق دینا ہوگا یا آزادی کی جنگ ہوگی آپ حق اب مزید آپ آپ ہمیں کیا ماروگے ہر سیازار میرے وطن کے آقابرین کو مارا ہے ہر سیازار میرے وطن کے علماء کو مارا ہے ہر سیازار میرے وطن کے نوجوان کو مارا ہے خواتین کو نہیں بغتا ہے سکول کے بچوں سے لے کر مدرسوں پر آپ نے بمباریا کیے ہیں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ان قویستان میں جب آج بھی ہم جاتے ہیں تو درد ہوتا ہے اس درد کے ساتھ ہم مزید زندگی نہیں گزار سکتے ہیں برداشت ختم ہو چکا ہے برداشت ختم ہو چکا ہے چیف جسٹیس چیف جسٹیس صاحب سن لیں جتنے بھی سیاسی پاکیوں کے قائدین ہیں قائدین کیا ہے چرنے لوگ کے نوکر ہیں ان کو کہتے ہیں ان کو کہتے ہیں اور اس ملک کے چرنے لوگوں کہتے ہیں اوہ اللہ ہم نے ایک بار شروع کیا کوئی کوئی کسی ایک کو بھی پھر ہم معاف نہیں کریں گے ہم اعتوار کے ساتھ لگایا گیا ہے ہمارے زندہ رہنے کے تمام امکانات ختم کر دیئے گئے ہیں ہمارے گلیوں میں آپ کے آئے سائی امائی فوج اور طالبانوں کے دستے پھرتے ہیں موت کی علامت بند کر پھرتے ہیں ہمارے چوٹے بچے آج بھی خوف زدہ ہیں آپ کی فوجوں کی گاڑیاں دے کر آپ کے طالبانوں کے دستے دے کر مزید اس کنفیزن میں ہم نہیں ہے کہ طالبان الگ گروپ ہیں فوج الگ گروپ ہیں یہ اس اس بات مارش جرنیلوں کے پائدہوار ہیں اس سرکش اداروں کے پائدہوار ہیں اپنے پائدہوار کو سنبھال لو اپنے پائدہوار کو سنبھال لو ہم ہم یہاں پر جو جون اور سیاسی لیڑوں کو کہتے ہیں کہتے ہیں ملک پچھلے دنوں میں بھی کوئی بند آیا تھا کہ ملک کے سرکحال پر کیا کہتے ہیں میں نے کہا کس ملک کی بات کر رہے ہیں یہاں کوئی ملک ہلک نہیں ہے چاند بات مارش یہاں کوئی ملک ہلک نہیں ہے چاند بات مارش گھنڈا گرد جرنیلوں نے ایک منظم قوت بنایا ہے اور اس کے ذریعے سب کو قبضہ کیا ہوا ہے کوئی ملک نہیں ہے یہاں یہ کٹ پتلی پارلیمنٹ ان گھنڈا گردوں کی ضرورت ہے یہ کٹ پتلی پارلیمنٹ جرنیلوں کی ضرورت ہے دنیا میں ریکاغنیشن حاصل کرنے کے لیے اور وہاں کے ساتھ ایک کاروبار کرنے کے لیے وہ گھنڈا گرد تنظیم کے نام پر نہیں کر سکتے ہیں اس کے لیے ایک کٹ پتلی پارلیمنٹ پوجوں کی ضرورت ہے کہ یہ ہو اور یہ عدالتیں جو وٹسپ پہ جلتے ہیں یہ بھی دنیا کو دکھانے کے لیے ہے کہ یہاں پر کوئی ججز بھی ہیں کوئی عدالتیں بھی ہیں پارلیمنٹ نہیں یہ ایک پروپیگنڈ ہے غلط فہمی ہے دیدالتیں نہیں غلط فہمیاں ہیں جو اس بدمار سرنیلوں نے دنیا میں اپنے ریکاغنیشن کے لیے اپنے ضرورت کے مطابق بنائے ہیں کوئی پولیسے دارے نہیں ہیں میں یہاں جا رہا تھا راستے میں پولیس والوں نے روکا وہ اسے جوسیف کہہ رہے تھے کہ میں آپ کو جلد رہا کر دوں گا میں نے کہا اسے جوسیف آپ کی اتنی عوقات ہے کہ مجھے رہا کرو میں اتنے ہے کہ آپ رہا کر دوں میں نے کہا اسے جو آپ کی یہ عوقات نہیں کہ آپ مجھے رہا کر سکتے ہو میں آپ کی یہ عوقات ہے کہ آپ مجھے رہا کر سکتے ہو سند میٹر کے فاصل پر وہاں پر ایک پنجابی کوئی آئے سائی والا کھڑا تھا میں نے کہا اسے جو اگر ابھی اس نے آڈر دیا کہ رہا کرو آپ جی جی کر کے رہا کرو گے ابھی اس نے آڈر دیا کہ رہا کر دوں ہو آپ آپ نہ اپنے پختن والی کو پال سکتے ہو نہ اپنے کچھ نہیں آپ نے چند ہزار کی تنخواہ پر اپنے وطن اپنے لوگوں کی تعافظ اور سب کچھ آپ نے سعودہ کیا ہوا ہے آپ نہیں کر سکتے ہو غلامی کی زندگی ہے جوش سے گزارے مگر یہ یہ حال ہے بھرے پختن بلد کے وسائل لوٹے جا رہے ہیں نارت وزیرستان کے کافر اور گولڈ سے ان جرنیلوں کے پنڈی کے جرنیلوں کے بچے یورپ میں پڑھیں گے اے شوش رکھ کریں گے اور ہمارے لوگوں کا خون بہے گا اس آلات سے ہم مزید تانگ ہیں ہم اس ملک کے مقتدر حلقوں کو ساتھ الفاظوں میں کہتے ہیں آج بھی آپ کے پاس موقع ہے آج آپ نے راستہ روک دیا ہے روک لے شوق پورا کرے مگر ہمیں ابھی پتا چلا کہ آپ کے پاس آنے کیلئے کس طرز کی ضرورت ہے پھر ایسا نہ ہو آپ یہاں سجداریز ہوں گے اور ہم آپ کے اوپر ہوں گے یہ سن لے یہ یہاں کے چیف آرمی سٹاف سن لے بی جی آئی ایس آئی سن لے کور کمانڈر سن لے بلوچستان میں ہیں یا خبر بختن خواہے ہیں آپ سن لے اگر یہی طرز ہے جو آپ لوگ انہیں اپنایا ہوا ہے اس طرف کے ساتھ پختن آپ کے ساتھ نئی وقت گزاریں گے نہیں رہنا چاہیں گے آپ آپ نے اگر یہاں پر اس سرزمین پر ریاست کا نظام چلانا ہے انصاف کے ساتھ ہوگا ایسا نہیں چلے گا کہ پختن بل کے لیے یہاں پر ایک پنجابی کور کمانڈر اور بلوچستان کے لیے دوسرا پنجابی کور کمانڈر رکھ تو بنا دو اور سارا نظام ان دو بندوں کی نیچے ہو ہم غلام ہیں ہم اس طرح کتے نہیں مان سکتے آپ تاریخ دیکھ لے ہم بالکل کہتے ہیں فیرنگ آیا تھا ہمارے سرزمین پر اور رنگ آیا تھا بڑے بڑے طاقتور آئے تھے انہوں نے اس سرزمین پر قبضہ تو کیا تھا مگر ان کا انجام دیکھ لو کہ آج ہو ہمارے سرزمین کو دور سے بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں یہی آج کی کوشٹے ہمیں کسی اور شکل میں اسلام آباد آنے پر مجبور نہ کرو جو آپ نے سواد سے لے کر چمان تک پرہ لر اوبر میں جو پختنوں کو آپ نے رولایا ہے وہ میرے دل میں روزانہ گزرتے ہیں اباتے جو آپ نے خون بہایا ہے ان کے سامنے کم سے کم میں اور میرے دوست پیغیرتوں کی زندگی نہیں گزار سکتے ہیں ہم مجبور ہے ایک بار کے پھر کہتے ہیں مجبور کیا جا رہا ہے ہمیں مگر سن لے کہ یہ آپ کے فائدے میں نہیں ہوگا ایسا نہیں ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھاؤگے ایسا نہیں ہے آپ کو بہت نقصان پہنچے گا آپ گروگے ہم نہیں آخری بار یہاں یہ ریکویسٹ کرنے آئے ہیں کہ پختن بیلٹ میں اپنے تشتگردی کو لکھان دو نامعلوم افراد اور کوئی نہیں ہے آئے سای اور ایمائی کو نامعلوم افراد کہتے ہیں اگر اس ملک کے میڈیا میں جرت ہے اگر اس ملک کے کسی سیاسی پارٹی کے لیڈر میں جرت ہے آئے میں آپ کو ان کے کینٹ کے درواز میں بتاؤں گا کہ کون کون تشتگرد اندر جاتا ہے اور باہر آتا ہے عجیب بات ہے پورے ملک میں نامعلوم افراد نہیں ہے صرف پختن بیلٹ میں ہے اور وہ لوگ جو ہمارے حق کی بات کرتے ہیں ان کو مارتے ہیں کوئی نامعلوم نہیں ہے ہم کسی کنفیوجن میں نہیں ہے نہ آپ نہ آپ کو اس کنفیوجن میں رکھو کہ آپ کی خوف آپ کی دیشت آپ کے طاقت کے سامنے ہم حق کی بات نہیں کریں گے واللہ اپنے وطن کے لیے ہمارے سر بھی قربان ہے اختجاج کی ضرورت ہے اختجاج کرتے ہیں اور آپ کو گریپان سے پکڑنے کی ضرورت آئی جیزر اُس دن آپ کو پکڑیں گے یہاں لاپتہ افراد کے فیملیز آئے ہیں ان کے خاندان آئے ہیں چیف جسٹس اور ملک کے سیاسی پارٹیوں کے لیڈران بات سنو یہ جرنیل اگر آئین کو مانتے ہیں یہ ہمارے جو پشتن ہے جو بلوچ سندھی ہے ماجر ایسیا ہے یا جتنے بھی مسین پرسن ہے آپ ادالت میں پیش کر دو جو بھی جرم ثابت ہوا وہ سزا ہمیں قبول ہے انتیار ہے ان کے لیے اگر وہ آئین کو نہیں مانتے جرنیل اسلام کو مانتے ہیں کل علماء کے سامنے پیش کرو جو بھی جرم ثابت ہوا اسلام میں جو سزا ہے وہ دے دو اگر یہ جرنیل روایات کو مانتے ہیں جس علاقے کے جو بھی روایات ہے جو جرم جس پر ثابت ہوا اس کے سامنے پیش کرو ہمیں قبول ہے مگر اگر یہ جرنیل نہ آئین مانتے ہیں نہ اسلام مانتے ہیں نہ روایات مانتے ہیں صرف بدماشی مانتے ہیں تو پھر ہمارے بہتونوں کا تاریخ سنو کہ بدماشوں کا ہم کیا حال بناتے ہیں بنگالیوں نے ان کے پکلوں نکالے تھے بہتون اور دوست ادراخمان کو زکیم کو اور کیلمان کو ٹاریکٹ ریسٹ کیا ہے اور ان کو کہتے ہیں کہ آپ ویڈیو بناو تسلیم ہو جاؤ کہ ہم پی ٹی ایم والے نہیں ہے اور جرنیل سرینڈر اور تسلیم ہونے کا تاریخ آپ کا یہ ہمارا نہیں ہے آپ بندوں کے آپ اپنے حوصلے تنیا کے قوموں کے سامنے ہارتے ہو ہم نہیں آتے ہیں وہ ویڈیو نہیں بنائیں گے آپ نے افتاب کو سوات میں ریسٹ کیا ہے شیر علی سراج اور شبنم بھونیر کو دھیر میں بھونیر میں ریسٹ کیے ہیں بھوات کو بھی اور ہم آج فرم انتظام یا سبت کہ آپ لوگ کیوں ان کا ساتھ دے رہے یہ آپ لوگوں کے بھی قتلان میں ملوث ہے آپ پھر بھی ان کا ساتھ دے رہے میں صرف پولیس انتظام یا سے ایک درخواست کرتا ہوں وہ خود بھی اس معاملے میں مظلوم ہے مگر ایک بات ان کی بہت بری ہے دیکھو جب پولیس پر برا وقت آ جاتا ہے ہم دشمنہ اور پولیس کا مقابلہ ہو تو ہم پولیس کے ساتھ کڑے ہو جاتے ہیں مگر دشمنہ اور قوم کا جب مقابلہ ہو تو وہ دشمن کے ساتھ کڑے ہو جاتے ہیں آپ اپنے قوم کے ساتھ کڑے ہو جاؤ آپ سے ریکویسٹ کے آپ اپنے قوم کے ساتھ کڑے ہو جاؤ